میری اپنی پسند کٹی بی جویل پیریز دسیرہ اور دیپاولی کے موخے پر لائیا ہے بہترین آفر فلیٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ آف آن وی اے ان گولڈ جویلری پلس فائی پرسنٹ ایکسٹرا ڈسکونٹ آن وی اے وی ایکسچینج آف اول گولڈ آج ہی بکرائیں شمسیہ فنکشن حال کو اپنی شادیوں کی تخریب کو یادگار بنانے کے لیے شمسیہ فنکشن حال بہترین اوبے مثال نادین عرب ایونڈی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے جنت میں اس کا گھر بنایا جاتا ہے اور جو اللہ کے گھر کو سجادہ سمارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو سمار دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی خدمت کریں مسجد تعمیر کریں مسجد کی سجاوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انہی میں سے قائد ہیں مجیب الدین ان کی سیاست ایک الگ طرف ہے لیکن ان کا یہ شوق الگ طرف ہے کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا یہی شوق ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو سمارنے کا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر کو سمار دیا ہے اور وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ کانگریس کے ایک مضبوط دعوے دار کہلاتے ہیں حالانکہ آج کی جو نیوز ہے اس کا تعلق سیاست سے ہرگز بھی نہیں ہے بلکہ اس نیوز کا تعلق دینیا سے ہی ہے یعنی ریچو شہر کے مضافاتی علاقہ سگم کنٹا میں ایک مسجد تعمیر کرائی جا رہی ہے جو کہ مجیب الدین اپنے جیب کے خط سے اس مسجد کو تعمیر کریں گے یہی وجہ ہے کہ گاؤں والوں نے اس مسجد کا نام بھی انہی کے نام سے موسم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد مجیب الدین ریچو سے خریبی موضہ کہلانے والا سگم کنٹا میں کوئی مسجد نہیں تھی یہاں کے لوگ آشور خانے میں نماز ادا کیا کرتے تھے جب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے تو انہوں نے چندہ وغیرہ کر کے ایک جگہ حاصل کر لی اب تعمیر کا مسئلہ تھا اس سلسلے جب مجیب الدین سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے جیب خرچ پر پوری مسجد تعمیر کروا کر دیں گے چنانچہ آج اس کا سنگے بنیاد بھی رکھا گیا اس موقع پر مفتی صاحب نے دعا کے ذریعے یہ سنگے بنیاد رکھا اس تقریب میں مجیب الدین کے علاوہ گاؤں کے افراد اور محمد واحد سید دستگیر یوسف خان راجش عساق خان اور دیگر کئی لوگ شامل رہے ہیں اے اللہ جو کچھ جس کام کے لئے یہاں پر آئے ہیں ہمارا آنا قبول فرما اس کام کو شروع کیا جا رہا ہے اس کو قبول فرما اے اللہ جن کے ذریعے قبول کیا جا رہا ہے ان کو قبول فرما ان کے محنتوں کو کاویشوں کو کوششوں کو قبول فرما اللہ ان کی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گئے آئے وہ بھی عطا فرما اے اللہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی لئے سے دعائیں مانگی ہیں اللہ اس میں ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما ہمارے اس گاؤں کے اندر ایک مسجد کی سنگ بنیاد عمل میں آئی ہے یہ ہمارے لئے بڑی قابل مبارک بات چیز ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک مقام ہمیں ملا جہاں ہم جائیں ویسے تو ساری زمین اللہ کا گھر ہے جہاں جائیں ہم پڑھ سکتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے عزیز دوستو اب یہاں آئے گا بندہ اللہ کے گھر اپنا ماتھا ٹکے گا اللہ سے مانگے گا اللہ کے خزانے سے لوٹے گا اللہ نے جو کچھ اس دھرتی پر زمین اور آسمان کے خلے میں جو کچھ بنایا ہے وہ سوک کچھ اللہ نے انسانوں کے لئے بنایا ہے ہم لوگوں کے لئے اللہ نے بنایا ہے اب بس ہم اللہ سے مانگنا ہے اب مانگنے کے لئے ایک سوئی چاہیے وہ ایک سوئی کے اللہ کا گھر ہے دیکھئے حدیث پاک میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْلَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ دنیا والوں کا ایک اصول ہوتا ہے دیکھئے ایک بندہ ایک آدمی کے پاس خرض مانگتا ہے کتنا ہزار روپے مانگا وہ کیا کرے گا بھئی مجبورے چلو دے 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 گا دوسری مرتبہ مانگا بولے گا یہاں پہ پھر آ گیا نا چلو پھر دے دے گا تیسری مرتبہ آئے گا تو کہے گا کہ بھائی ہمیں ہی ملے تھے کیا کوئی اور دوسرے دوست کو تلاش کر دے یہ دنیا والوں کا اصول ہے لیکن میرے عزیز دوستو قربان جائیں ہمارا اتنا پیارا رب ہے اتنا پیارا رب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں